چلیے جی اب آتے ہیں جی آگے ذرا بات کرتے ہیں جمہو کشمیر انتظامیہ کی کیونکہ جمہو کشمیر انتظامیہ نے ذراعہ کے مطابق جو ہمارے ذراعہ ہیں انہوں نے اس بات کی تزدیک کیا کہ ایک بڑا فیصلہ لینے جا رہی ہے اور یہ بڑا فیصلہ ان ملیٹنٹوں کو لے کر ہوگا جو سرحت پار بھی ہے یا کسی نے کسی طریقے سے پولیس کے راڈار پر ہے اور ان کے اساسوں کو منجمد یا ان کے اساسوں کو قرق کرنے کی باتیں سامنے آ رہی ہے لیکن تقنیقی وجوہات یہ آ رہی ہے کہ ان کے نام پر کوئی جعداد نہیں ہے ان کے نام پر کوئی بھی بینک ایکاؤنٹ نہیں ہے لیکن اب جو ذراعہ ہمیں بتا رہے ہیں جمہو کشمیر انتظامیہ کے عالی ترین افسروں کے قریبی ذراعہ نے اس بات کی تزدیک کی ہے کہ ایک بڑا پولیسی چینج ہو رہا ہے اور یہ پولیسی چینج ان ملیٹنٹوں کو لے کر ہو رہا ہے جن کے اساسے موجود نہیں ہے جن کا بینک ایکاؤنٹ ڈریکٹلی کوئی نہیں چلا رہا ہے لیکن اب انتظامیہ نے فیصلہ لیا ہے کہ ایکاؤنٹس بھی سیز ہوں گے اور ساتھ ساتھ املاک میں بھی ان کے حصے کو سیل کیا جائے گا ایسیٹس اور ایکاؤنٹس جو ملیٹنٹوں کے نام پر براہ راست نہیں ہے لیکن کسی نہ کسی طریقے سے ملیٹنسی کے فنڈنگ سے وہ ساری چیزیں گھڑی کی گئی ہیں اور ملیٹنسی کے لیے انہیں استعمال کیا جاتا ہے انہیں بھی کرک کیا جائے گا انہیں بھی سیل کیا جائے گا اس سلسلے میں حکمت عملی کو ترطیب دے دیا گیا ہے اٹیچمنٹ بھی ہوگی اور فریز بھی ہوگا اور ساتھ ساتھ یہ صرف ملیٹنٹوں کے لیے نہیں ہے بلکہ جمہو کشمیر انتظامیہ نے اب منشیات فروشوں کے اوپر بھی ایک بڑا کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے اور یہ ساف کر دیا گیا ہے کہ ٹیرر فنڈنگ کی طرح سے ہی اب ان لوگوں کے خلاف بھی کاروائی ہوگی جو منشیات کے ساتھ نورکو ٹیرر کے ساتھ یا نورکو مانڈل کے ساتھ جڑے ہوں گے کسی نہ کسی طریقے سے وہ اپنا رول نباتے ہوں گے اب ان کی پروپرٹیز کو بھی اسی طریقے سے اور ان کے بینک خاتوں کو بھی اسی طریقے سے منجمت اور سیل کیا جائے گا پروسس جو کر دیا گیا ہے جی وہ یہی ہوگا کہ جناب اگر اکثر دیکھا گیا کہ جو پچھلے کئی دنوں سے جمہو کشمیر انتظامیہ مختلف مقامات اور چھاپا ماری کر رہی ہے نورٹ ساؤٹس انڈل کشمیر کے اندر ہم دیکھ رہے کہ اس آئے ہو ان آئے ہو وہ سیل کر رہی ہے پروپرٹیز کو اور کئی بار اب یہ خبریں آ رہی ہے کہ جمہو کشمیر انتظامیہ نے تقریباً ایک فریض تیار کی ہے دو سو پچاس سے زیادہ ملیٹنٹو کی جن کے بارے میں یہ مانا جدا کہ وہ پاکستان اور پاکستان کے زر انتظام جمہو کشمیر کے علاقے کے اندر موجود ہے اور وہاں پر یا تو انہوں نے شادیاں کچھ لوگوں نے کیا یا کچھ لوگ لگاتار ملیٹنسی کو چلانے کی کوشش کریں لیکن جمہو کشمیر یعنی اس والے حصے میں ان کی پروپرٹی کا کوئی بھی حصہ موجود نہیں ہے ریونیو ریکارڈز کے اندر تو کیا کیا جائے یہاں پر ہی ایک یوٹرن لیا گیا اور کہا گیا کہ نہیں ان کے عزیز و اقاریب جانے جو ان کے والدین ہیں ان کے نام پر اگر کوئی پروپرٹی ہے تو اس میں سے بھی اگر اس کا نام ہے یا نہیں ہے لیکن اس کے شیئر کو نکال کر سیل کیا جا سکتا ہے اس طریقے کی خبریں جو وہ سامنے آرہی ہیں مزید یہ بڑے ڈیزن کے اندر کیا کچھ ہے سیدھے سری نگر چلیں گے ہمارے ساتھ ہلال ہانجوری جوائن کر چکے ہلال بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے جمہو کشمیر انتظامیہ نے ملیٹنسی کے خلاف کاروائی میں تیزی لائی ہے اور اب خبر یہ ہے کہ جن کے نام اساسے نہیں ہیں جن کے نام ڈریکلی بینک ایکاؤنٹس نہیں چل رہے ہیں لیکن پولیس کے پاس سو فیصد یہ اطلاعات ہے کہ یہ اساسے ملیٹنٹ ان ملیٹنٹوں کے ہیں جو سرحت پار ہے یا اس پار ہے اور کسی نے کسی طریقے سے ان کا استعمال ملیٹنسی کو پروان چڑھانے کے لیے کیا جارا اب انہیں بھی منجمیت کیا جائے گا کیا کچھ پوری ڈیٹیل ہے اور یہ جو ڈائیسو والا فگر ہے یہ کیا کچھ ہے دیکھیں گوھر آپ کو یادی ہوگا کہ جمہو کشمیر کی اندر کچھ وقت سے چاہے نائی ہے ایس آئیو ہے جمہو کشمیر پولیس ہے کچھ اٹیشمنٹس ہو رہی ہیں جہاں تک پروپرٹیز کا تعلق ہے چاہیے کسی ملیٹنٹ کی ہے یا کوئی بھی شخص جو ملیٹنسی کا سہولتکار بنا ہے تو اس پر کئی ساری پروپرٹیز کو آج تک منجمیت کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں اٹیش کیا گیا ہے اور بھی لسٹ ابھی پولیس کے پاس ہے جنہیں وہ اٹیش کرنے جا رہے ہیں پولیس کا دعویٰ ہے کہ اس طریقہ کار سے اس عمل سے ملیٹنسی کو روکنے میں یا ملیٹنس ایکٹیوٹیز کو روکنے میں بہت حد تک مدد ملی ہے اور اس طرح سے دوڑا، کشتوار اور رامبن ازلہ کے وہ ڈائی سو کے قریب اشخاص جو نائنٹیز کے دور میں سرہت پار ہو گئے تھے چاہے وہ پاکستان کے اندر ابھی رہ رہے ہیں یا پاکستان زرینزم کشمیر کے اندر رہ رہے ہیں پولیس کا دعویٰ ہے کہ مختلف ایجنسیز کے ساتھ مختلف جو کتے ادارے ہیں ان کے ساتھ سالہ مشورے کے بعد انہیں یہ معلوم جلتا ہے کہ یہ لوگ سرہت پار سے ہی ملٹن موڈیول چلا رہی ہیں اور ملٹن ایکٹوٹیز کے اندر جڑے ہوئے ہیں اور سرہتے جمکشمیر کے اندر ملٹنسی بڑھانی میں ان کا رول ہے تو پولیس اور جو ملسلی کے دارے انہوں نے اب یہ تیع کیا ہے کہ یہ دائی سو لوگ جن میں لگوک دوڑا کے ایک سو اٹھارہ لوگ اور اس کے علاوہ رامبن کے چھانوے لوگ اور کشتوار کے لگوک چھتیز ایسے لوگ ہیں جن کی پروپرٹیز کو لے کر جو ان کے ناموں پر براہی راست نہیں ہے لیکن یہ نائنٹیز کے اندر جب طرف پار چلے گئے اور اس کا شیئر یعنی ان لوگوں کا شیئر ابھی بھی ان کے والدین کے پاس ان کے رشتہ داروں کے پاس پڑا ہوا ہے اور پولیس نے مند بنا لیا ہے کہ انہیں بھی اٹیچ کیا جائے نمبر وان نمبر دو اس مدت کے دوران یعنی نائنٹیز سے لے کر آج تک اگر ان کے رشتہ داروں کی کوئی پروپرٹی بڑی ہے اچانک ان کے خاتے بڑے ہیں تو اس کا بھی پولیس ویریفکیشن کر رہی ہیں حالانکہ پریلمنری ویریفکیشن پولیس کی طرف سے ہوئی ہے اور اسی بنیاد پر اسی ایڈنٹیز ویریفکیشن ہوئی ہے اور پولیس کا ماننا ہے کہ اگر کسی کے خاتے میں پیسہ آیا ہے اور اس کا کوئی عطا پتا نہیں چلا کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے تو پھر ان بینک خاتوں کو بھی انجمت کیا جائے اور حیثہ لگ رہا ہے یہ بہت پہلی بار اس طرح کی سٹرکٹ ڈیسیجن جو ہے جو مکشمی کے اندر لیے جا رہے ہیں حالانکہ کی کوالٹی گیمز اس کے جئے ہوں گے پولیٹکل لیول پر وہ آنے والے وقت میں ہی پتا چل جائے گا لیکن ایک بڑا ہارت سے پسک جو مکشمیر ایڈنٹریشن اور پٹیکلرلی جو پولیس ہے این آئی ہے ایس آئی ہے جن کی مدد سے اس پر طرح مشورہ ہو رہا ہے تو یہ بہت پہلی بار اس طرح کے اقدامات کھایا جا رہے ہیں جس میں سرحد پار کے اندر رہنے والے ان لوگوں کی پروپرٹیز کو بھی جو انہیں نے بداہر کبھی حصہ لیا نہیں لیکن ان کے پیرنٹ ان کے رشتداروں کے پاس ان کا حصہ ہے پولیس اس کو بھی اب منصولی کر رہے ہیں ایک طرف سے یہ ہے کہ یہ جو ایکٹیو ملٹنٹو کی فرست ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم ڈوڑا کشتوار رام بند کی بات کرتے ہیں تو ریڈ کارنر نوٹس جاری کرنے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں ان کی گرطاری کرنے کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں عدالتوں سے آلیڈی نوٹسیں جاری کروا دی گئی ہیں ایک پروسس جو ہے وہ کنٹینیوزی چل رہا ہے ریمنیو اپنی طریقے سے کر رہا ہے پولیس اپنی طریقے سے کر رہا ہے عدالت میں بھی کاروائی جو گھر چل رہی ہے لیکن جہاں ایک طرف سے ملٹنسی مخالف یہ بڑا آپریشن چلا ہے ذرا وہیں پر انتظامی امور چلانے والے افراد اس بات کی بھی اطلاع دے رہے ہیں اور ہمارے ذراعہ یہ ضرور تصدیق کر رہے ہیں کہ جناب یہ صرف ملٹنسی تک ہی محدود نہیں رہے گا بلکہ یہ جو نورکو موڈل ہے یعنی کسی نکسی طرح کے منشیات کا کاربار جس دڑلے سے چل رہا ہے اب اس کے خلاب بھی جامعہ حکمت عملی اسی طریقے کی ہوگی جو ملٹنسی مخالف اساسوں یا ملٹنسی مخالف کاربائیوں کے دوران جو کی جا رہی ہیں بالکل گاہر چونکہ فورسز ریجنسیز کا یہ دعویٰ ہے کہ جمہو کشمیر کی اندر ملٹنسی بڑھانے میں ملٹنسی ایکٹوٹیز کو فنڈنگ کرنے میں یا اسے ریجن جو کچھ بھی انہیں مراد کی ضرورت ہے تو وہ آج کے ڈیٹ میں بینک خاتوں کے ذریعے نہیں کسی اور چیز کے ذریعے نہیں بلکہ ڈرگ موڈیول کے ذریعے کیا جا رہا ہے وہاں سے ڈرگ پولیس کا دعویٰ ہے کہ ایکسپورٹ کیا جاتا ہے وہاں سے بیجا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کی خریدار یہاں پر بہت ساری ہوتے ہیں اور وہاں سے جو پیسہ حاصل ہوتا ہے وہ پھر ملٹنسی ایکٹوٹیز کیلئے استعمال ہو رہا ہے اور پولیس کا دعویٰ ہے کہ یہ ایک بڑا موڈیول ہے آج کے وقت میں ایک بڑا ریسورس بن چکا ہے آج کے وقت میں اس طرح سے ان دونوں چیزوں کو یعنی ملٹنسی اور ڈرگز کو سیمل دینسلی جب ہم دیکھتے ہیں تو یقصہ طریقے سے اس کو ڈیل کرنے کی پولیس کوشش کر رہی ہے لیکن اس میں بھی دیکھنے والی بات ہوگی کہ اس سے کامیابی کتنی ملتی ہے اور کیونکہ ہم جمعہ کشمیت کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو آج ڈرگز کے اندر مبترا ہو چکا ہے اور حضرت سب کچھ یہ سرطپار سے ہی ہو رہا ہے اور امبر افضلہ نے بھی جیسے کہا کہ اس نے صرف انٹی انفیلٹریشن گریڈ جو ہے یا تو اس نے کمزوری ہے یا دیکھنا ہے کہ یہ کہیں اندر سے ہی تو نہیں ہے تو اس چیز کو بھی پولیٹیکل لیول پر جب ہم دیکھتے ہیں تو پولیٹیکل لیڈران اس کو بھی ٹیچ کرتے ہیں لیکن دیکھنے والی بات ہوگی دونوں لیول پر اگر پولیس پیچ کرتی ہے تو پھر کیا اس سے پھر جموکشمیر کے اندر ڈرگز کے استعمال پر بھی پارک پڑے گا وہ دیکھنے والی بات ہوگی بہت بہت شکریہ سلام پر آمین کرنے کے لیے یہ ان لوگوں کے تعلق سے بات تھی جہاں پر آپ نے دیکھا جہاں پر آپ نے دیکھا کہ مختلف حصوں کے اندر اس طرح کی صورتحال بنی ہو اور اب ان لوگوں کی فہرست بھی ایجنسیوں کے پاس ہے جو جموکشمیر کے اندر نہیں لیکن سرحد پار اس وقت گہر قانونی کام کرنے میں مصروف ہیں یا بدمنی پھیلانے کا جن پر الزام ہیں یہ تمام وہ لوگ ہیں جن کے اب ایک ایک کر کے نام بھی سامنے آ رہے ہیں اور اب ان کے اساسے نہ صرف منسلک کرنے بلکہ ساتھ ساتھ بینک اکاؤنٹس یا جو بینک کھاتے ہیں ان کو منجمت کرنے کی بھی تیاریاں کر لی گئی اور یہی انجام حکام کے مطابق ان لوگوں کا بھی ہوگا جو پیڈلرز ہیں منشیات فروش ہیں یا وہ تمام لوگ جو سپلائی چین کا کام بنانے کا اور مضبوطی کا کام منشیات کو مختلف حصوں کے اندر جموکشمیر میں لے جانے کے لئے کام کرتے ہیں